نحمدہ و نسل لی علی سید القریم اما بعد فہوز باللہ من شریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین اور اخلاص چینل کے پیر دستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا آفیتوں کے سائے میں رکھے آمین پیارے دستوں آدم جس وضیفے کی بات کریں گے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کے ایک عصر کا ہے پوری آیت کا بھی نہیں ہے مگر آپ یقین جائیں کہ یہ وضیفہ اتنا مجرب اور پاورفل ہے کہ ابھی بات مو سے نکلی اور ادھر بات پوری ہو گئی صرف چار پانچ حفاظیں پوری آیت بھی نہیں ہیں مگر اتنے قیمتی ہیں کہ اگر آپ ابھی اس ویڈیو کو ادھران بھی تجربہ کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال اللہ تعالیٰ سے مانوانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو اس کا نتیزہ مل جائے گا مگر اس کے لئے دو شرائطیں ایک یہ ہے کہ آپ کی دعا جائز مقصد کے لئے ہو دوسرا کسی کے نقصان یا ناجائز مقاصد کے لئے بوانا ہو اگر آپ بےولاد ہیں یا کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا غریب ہیں دولت پانا چاہتے ہیں یا کہیں نوکری نہیں مل رہی ہو تو آپ ابھی اس وضیفے کو کریں اور سمجھ لیں کہ آپ کی بات بن گئی پیر دوستوں اس رائط موارکہ کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فائدے ہیں جو میں بیان کرنے بیٹھوں تو ویڈیو ختم ہو جائے گی مگر فائدے ختم نہیں ہوں گے یہ تو میں نے آپ کو صرف چند فائدے بتائیں ہیں اور ہر فائدہ آپ کو اسی طرح ملے گیا جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوں گے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے بس ہمیں چاہئے کہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں تو پیر دوستوں وضیفے کا طریقہ کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے انتماز ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کی بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کو نوڈیفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستوں وضیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ کوئی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ دیں اور اگر ممکن ہو تو کسی ڈائیوی یا کسی پیپر پر نوڈ فرمالیں پہلے باستہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اس کے بعد دو اقت نماز نماز حاجت کی نیاز سے پڑھنی ہے اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے تین مرتبہ درویب عبرہیمی پڑھنا آئے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور سو مرتبہ سورہ باقرا کی یہ آیت فَصَيْقْفِكَ حُمُ اللَّهُ بَحُوضٍ سَمِعُ الْعَلِيمِ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد سو مرتبہ اللہ پاکتہ صفاتی نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھنا ہے اور پھر تین مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھنا ہے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نمازِ حاجات پڑھنی ہے پھر اس کے بعد تین مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح سورہ بکرائی کی یہ آیات فَسَيَكْفِقَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ پڑھنی ہے اس کے بعد اللہ پاکتہ صفاتی نام یا سمیعو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر تین مرتبہ پھر سے درودی ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد لہت آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاکتہ حضور اپنی حاجت طلب کریں اور رو رو کر دعائیں مانگیں وہ قریم جات آپ کو ضرور عطا کرے گی آپ کی کوئی بھی حاجت ہو نوکری کا مسئلہ ہو یا شادی نہیں ہو رہی ہو یا دولت پانا چاہتے ہوں جس کا مسئلہ ہو یا اپنا گھر لینا چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ارگرز آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو پہاڑ جتنا مقصد ہی کیوں نہ ہو آپ اللہ قریم سے اس عمل کے ذریعے پورا کروا سکتے ہیں یہ عمل نمازِ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور نمازِ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو سہولت ہو اور یہ عمل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہو جا دی سچی نیت اور افلاس کے ساتھ جو بھی احطان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ و ذریعہ پورا ہوتا ہے صحیح بات اللہ کی ذات پر یقین کی ہے جتنا یقین پکا ہوگا اتنا عمل اچھا ہوگا تو ایک مثال ہے لیکن ہیرہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اس آیت کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہے بلکہ یہ تو انمول ہے آپ یقین کریں بعض عمل کرنے میں تو چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں مگر امتاجر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے دوستوں اس وظیفے کو آپ ضرور کریے گا کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اور سورہ بکرہ کی آیت اتنی طاقتور ہے اتنی طاقتور ہے کہ جو اللہ کریم سے اپنے مانگنے والے کی حاجت پوری کروائے کر ہی چھوٹتی ہے پیارے ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے عزیز شہداروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اسے ہماری حفظہ افضائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر کس کس نے آمین کہا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وزیفے کے ساتھ ربات آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے آمین اللہ حافظ